قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں چاہے خواتین ہوں ہر کوئی اپنے طور پر کوئی نہ کوئی حصہ اس میں شامل کر رہا ہوتا ہے بچوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم اچھے اچھے جانور وقت سے پہلے لے آئیں پھر ہم ان کی دیکھ بھال کریں ان کی نگہ داشت کریں اسے گھمائے پھر آئیں بڑوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کا جو شوق اسے پورا کر دیا جائے چونکہ قربانی کا فریضہ تو ادا کرنا ہی ہے تو اس فرض کی ادائیگی کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچے بھی تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ پھر جب جانور زبا کر لیا جاتا ہے اور گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو خواتین کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے وہ سوچ سوچ کر ان تمام جگہوں پر گوشت بھیجوانے کی کوشش کرتی ہیں جہاں پر انہیں پہلے سے ادراک ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نسبتاً رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ویسے استعمال نہیں کرتے جیسے ہم آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جو معاشرے کا پسہ وہ مظلوم طبقہ ہے وہاں تک بھی گوشت پہنچایا جاتا ہے تو ایک بہت خوبصورت اسلامی تہوار ہے یہ اور الحمدللہ ہم اسے بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یقینی طور پر وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو سکے کہ ہم نہ صرف دنیا میں آئے ہیں تو اپنے لئے ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے بلکہ اس قربانی کے فلسفہ قربانی کے یہ فلسفہ میں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے حصے میں سے مطلب وہ چیز جس پر ہمارا حق ہے اس حق کو روک کر ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لئے جو ہے وہ اگر کچھ کرنا پڑے کوئی قربانی دینی پڑے ان کی فلاح کا کوئی کام کرنا پڑے تو ہمیں اس کا بھی حکم ہے اور ہم رب تعالیٰ کے حکم کی بجعاوری کے لئے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے اسے پورا کرنے کے لئے ہم ہر سال یہ تہوار مناتے ہیں اس سال بھی انشاءاللہ ہم یہ تہوار منائیں گے خوجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ تک قربانی کی یہ اپیل پہنچا رہا ہے آپ ہمیں پاکستان میں دیکھ رہے ہو یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں آپ اس وقت موجود ہوں اگر آپ خوجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کی وساطت سے یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے آن لائن پورٹل کے ذریعے آپ اس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں ہمارے سکرین پر اس وقت اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں جو ریٹ لسٹ ہے وہ بھی سکرین پر موجود ہے کہ اگر آپ گائے میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا آپ بکرے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہے تو پوری گائے بھی کر سکتے ہیں چاہے تو بکرے میں تو یہ حصہ ہی ایک ہوتا ہے تو وہ پورا بکرہ ہی آپ کر سکتے ہیں تو آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی موجود ہوں آپ کی وساطت سے یہ قربانی خوجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ ادا کر دے گا اور یقینی طور پر جو اس کا گوشت ہے وہ بھی مستحقین تک پہنچا دیا جائے گا اور نہ صرف یہ کچھا گوش خوجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کی جانب سے پہنچایا جاتا ہے بلکہ ہمارے جو مختلف دسترخان ہیں شہراؤں پر چونکوں پر ہسپتالوں کے آس پاس کیجین کی جانب سے دسترخان لگایا جاتے ہیں تو ان دسترخانوں پر قربانی کا یہ گوشت پکا کر بھی مستحقین کو کھلایا جاتا ہے تو بہت ہی نیک عمل ہے احسن عمل ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ اپنے گھر پر قربانی کر رہے ہیں تب بھی کوشش کریں کہ ایک حصہ دو حصے جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے کیجین کی جانب سے بھی کر لیں کیونکہ دیکھیں ہم آج کل بہت ایک تیز دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ وقت کی بڑی کمی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ آٹومیٹک ہو چکا ہے ہوم ڈیلیوری کا سسٹم ہے اور ساری چیزیں اس طرح سے ہیں تو ہم اگر قربانی کرتے بھی ہیں تو جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو ہم بہت دور دراز علاقوں تک وہ گوشت تو نہیں پہنچا سکتے ہم آس پاس ہی جو غربہ ہیں جو مساکین ہیں ان تک پہنچا پاتے لیکن ہمارے بہت سہمتن وہ دور دراز کوئی پہاڑوں پر کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے بیس تیز گھروں پر مشتمل ہے کہیں سہراؤں میں کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے جنگلوں میں بہت دور دور سکیٹرڈ آبادی ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی دیگر ممالک میں تو ان جگہوں پر گوشت پہنچانا کسی ایک انڈیویجول کے لیے پاسیبل نہیں ہوتا تو ایک آرگنائز پیٹرن پر جب یہ کام ہوتا ہے تو اس میں یقینی طور پر آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور ان لوگوں تک بھی یہ گوشت کی نعمت پہنچتی ہے جو عام دنوں میں اسے استعمال نہیں کر پاتی اس حوالے سے کیجین کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان بھی موجود ہیں عالم دین بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ سنخون رسول بھی موجود ہوں گے تھوڑے سے وقت کے بعد تو میں سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعرف آپ سے کرواؤں گا پھر ان سے کچھ گفتگو بھی کریں گے ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب اللامہ اتھرمیہ قادری صاحب اللامہ صاحب آجا بڑے دنوں کے بعد میرے سیگمنٹ میں میرے پروگرام میں تشریف لائے کہیے گا کیسے مزاج ہیں خیریت سے میرے خال سے ہم نے رمضانوں سے پہلے کوئی دو تین مہینے پہلے چونکہ جب آپ کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ میں کوئی اس طرح سے مصفیات ہوتی ہیں اور میرے پروگرام میں کوئی آپ نہیں ہوتے کبھی دوسرے ہوتے تو اللامہ صاحب کیسے مزاج ہیں ٹھیک تھا خیریت سے کیسے پہلے تو ہم سوالات کی جانب ہیں تو بتائیں کہ جب قربانی کا یہ مہینہ آتا ہے تو آپ کی اپنی کیا مصفیات ہوتی ہیں گھر میں بچے اور پھر آپ کی کیا ترتیب ہوتی ہے جانور خود لاتے ہیں کس طرح سے نباتے ہیں دیکھیں قربانی کے حوالے سے کیونکہ برسہ ہر برس سے الحمدللہ ہمارے گھر میں قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے اور جو نورملی جس طرح آپ بات بتا رہے ہیں کہ چند دن پہلے اپنے جانور کو خرید کر لے کر آجا جاتا ہے اور بچے بھی اس جانور کو کبھی گھمانے لے جا رہے ہیں کبھی ٹلانے لے جا رہے ہیں اور ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور وہ انسیت قائم ہو جاتی ہے اس جانور کے ساتھ اور یہ لازمی طور پر انسان کو اس جانور کے ساتھ انسیت ہو محبت ہو کہ وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے جا رہا ہے کیونکہ اگر ہم اس جانور سے انسیت نہ رکھیں کیونکہ وہی چیز جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تو وہ چیز کو خرچ کیا جائے جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہو آپ کو پسند ہو تو جب جانور خرید رہ جاتے ہیں تو جانور کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ پسند ہے کہ نہیں ہے خوبصورتی خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے کلر کو بھی دیکھا جاتا ہے ہر چیز کو مد نظر رکھ کر جانور خرید کے لوگ لاتے ہیں آپ کی کیا بہتی ہے آپ خود تشریف لے جاتے ہیں یا آپ کے بحاف پر کوئی لے آتا ہے کبھی کبھار تو شروع میں میں خود جایا کرتا تھا لیکن کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میرے بڑے بھائی موجود ہیں تو وہ اس کو میں زیادہ ایکسپورٹ ہیں تو وہ خود ہر خاندان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دو تین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتا ہوتا کہ یا اسے بھیج دو یہ بھاوتاو بھی اچھا کر لے گا اور وہ ساری چیزیں کر کے میرے بڑے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ اس واملے میں بہت زیادہ ایکسپورٹ ہیں اور انہوں نے کئی سالوں سے قربانی اور پھر قربانی خود اپنے حاصل کرنا یہ ذرا ان کا وہ بھی شوق ہے تو وہ اپنے شوق کو بھی پورا کر رہا آپ سے مزید بھی جانے گا اور قربانی کے کچھ فلسفے کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بریک میں ہمیں دیگر مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ اب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی ساتھ خان صاحب مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہے خیریت سے آپ قربانی کے حوالے سے آپ کے ساتھ غالباً ہمارا کوئی دوسرا تیسر پرگیام ہے تو انشاءاللہ آج بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آپ سے بھی سوالات کا سلسلہ مفتی صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے جناب ادنان بھائی ادنان علی حسینی ادنان بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہ کا کرم ادنان بھائی پہلے آپ سے ایک ہم سنتے ہیں اس کے بعد پھر علماء علماء کرام کی جانب جائے وہ جائیں گے اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے ادنان بھائی ایک ہم سے آغاز ہو جائے جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں مانگنا آئے نہ جس کو وہ کوئی سائل نہیں سبان اللہ اے کرم پرور کرم میرے گناہ پر نہ جا رحم کے قابل ہمیں انصاف کے قابل نہیں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہ환 لبیک لبیک اللہ اللہ حما لبیک لبیک لہ اشریک لک لبیک اِنَّ الْحَمْدَ وَنَّیْمَتَ لَكَ مَمُلْ لَا شَرِكَ لَكَ حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے ہم لائقِ حمد و سنہ تیرے سے باہ کوئی نہیں سننے والا سیوں کی ہلتے جا کوئی نہیں ہاں دوبتوں کو جو بنا دے نہ خدا کوئی نہیں ہاں جھولیاں بردے جو سن کر مودا کوئی نہیں ہاں سوا تیرے سوا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ترغدامن بھی ہمارے اور سوا اللہ حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ بہت امدہ حدان بھائی اور علامہ صاحب ہم آئے ساتھ تشریف لات چکے ہیں جوائن کر چکے ہیں علامہ صاحب آپ سے میں باقی پروگرام میں تو اپنے فلسفے کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے پوچھا تھا آج کے پروگرام میں آغاز میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی مصروفیات کے حوالے سے بتائیں کہ جب یہ بقرید کا یہ تہوار آتا ہے تو آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں کیسے آپ جانور کی خریداری میں اور اس کی قلبانی میں آپ کی فیملی میں آپ کا کیا کردار ہوتا ہے آپ نے وہ سوال کی ہے جس سوال سے ہمیشہ میری امی کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دوران تعلیمی جب ہم مدرسے کے اندر داخل ہو گئے تب صحیح ہماری عیدیں مدرسے کے لیے وقف ہو گئیں ہم ہمیشہ بڑی عید میں مدرسے میں ہی مدرسے کے تمام تر جو طولابہ کے لیے وہاں سسٹم ہوتا ہے تو اسی میں تب سے آج تک جب بھی بڑی عید ہوتی ہے تو ہم اپنے مدرسے کے اندر مدرسے کے لیے جانوروں کے لیے خرید و فروغ مدرسے کے تمام عاملات تو بس اسی میں مجھول ہوتے ہیں باقی پھر گھر کی قربانی کے لیے بھی ہم وقت نکالتے ہیں لیکن وہ ہم نے دوسرے بھائی کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو آپ دیکھ لیں مطبع آپ گھر میں چھوٹے ہیں میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو وہ تو چھوٹوں کا تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم جانور بھی پہلے لائیں گے اور عمومی طور پر ذمہ داری بھی نہیں کی بن جاتی ہے ہاں وہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو تب یہ شوق ہوتا ہے جب چھوٹے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں عمومن یہ تھا کہ لیکن جب سے ادارے کے لیے جب آگئے اور تب ذمہ داریاں ساری اپنے سر پہ لے لیں پھر ادارے کے حوالے سے تو اس وجہ سے پھر بنا شروع میں ہمیں بھی شوق تھا اور جاتے تھے منڈی جاتے تھے جانور دیکھتے تھے دیکھتے زیادہ تھے خریدنا تو ایک ہی ہوتا تھا ہفتہ ہفتہ جاتے تھے دوستوں کے ساتھ اور پھر جانور خریدنا ہر کسی سے یہاں تک تو ہم پنجاب تک بھی جاتے تھے وہاں کے جانور دیکھتے تھے تو یہ شوق ہے ابھی بھی ہے کیونکہ اصل میں یہ محبت جو ہے یہ قربانی کی محبت یہ تمام ام اس چیز میں ہمیشہ لوگوں کہتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں یہ اصل میں فیسٹیول عید کو عید کی طرح منانا چاہیے تو یہ جو بچے جانوروں کو لے کے گھمارے ہوتے ہیں اپنے عید کے جانور تو یہ بھی خوشی کا اظہار ہے تو یہ بھی ایک رونکے ہوتی ہیں کراچی شہر اصل میں چونکہ ہمارے پاکستان کے جو دیگر شہر ہیں وہ گاؤں سے بڑے انٹر ریلیٹ کرتے ہیں قرب جوار میں اس کے گاؤں کراچی شہر ایسا ہے کہ ہمارے ہم سے جو سب سے قریب ہے وہ بھی ایک شہری ہے ہیدر آباد اور پھر اس کے بعد وہ انٹیریئر کا ایریا جو شروع ہوتا ہے تو عامی طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تمام سال سے زیادہ دور رہتے ہیں کلچر کو ایڈاپ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو مناتے ہیں اور وہ منڈیوں کا چکل کی نہیں اس بار بڑا منڈیوں کا مسئلہ ہو گیا ہے وہ ایسی جگہوں پر اس دفعہ منڈیاں لگائے گئی ہیں کہ وہ ہمارے نوجوان جان ہی پا رہے ہیں تو کیا پیغام دیں گے ہم نوجوانوں کو بس نوجوانوں کو پیغام یہ ہے سب سے پہلے تو اپنی حفاظت جان کی حفاظت یہ سب سے اول ہے تو کوشش کریں کہ جاتے ہوئے اپنے precautions اور یہ بھی ہے کہ ضروری ہے کہ ایک ہی بڑی منڈی ہے اور بہت ساری منڈی لگی ہوئی ہیں اور بہت ساری جگہیں ہیں اس کو بھی دیکھیں لیکن وہی بات سب سے پہلے ہے کہ ہمیشہ اپنی حفاظت جان و مال کی حفاظت سب سے اول ہے بلکل بلکل ایسا ہے تو اس کو ملوزیں خاطر رکھنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں میں نے بعض ویڈیوز دیکھیں میں ادھر ضرور یہ mention کروں گا کہ اس سال منڈی اتنی دور لگ گئی تو یہ خطریں ہیں تو لوگ قربانی نہ بھی کریں قربانی فرضیت اپنی جگہ پر ہے اس کا کوئی جواز نہیں بن سکتا اس کا کوئی جواز نہیں منڈی بھلے یہاں سے اٹوبر ٹیکسنگ میں بھی لگی ہو آپ نے جانور زبا کرنا ہے یہ زمینہ ہے آن لائن سہولیات بھی ہے جس طرح سے کیجی این این دیگر ادارے بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو وہ آن لائن سہولت اگر آپ کو کوئی اس میں دشواری پیش آ رہی ہے اور یہ چیزیں تو آپ کو الٹا یہ اگر ہم آج کل کی سیچویشن پر بھی دیکھتے ہیں میں اس دن بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب یہ اجتماعی قربانی اس طرح کی جب سیٹ اپ آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ بہت سارے کراچی شہر میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس سپیس نہیں ہوتی قربانی کرنے کے لیے فلیکس میں رہتے ہیں بہت سارے وہ جب قربانی کرتے ہیں تو یہ ایسی جگہیں ہیں ایسے آپ کے سیکیورٹی بھی ہے حضرت کراچی کے اندر ہیں یہاں تو جانور بھی چوری ہو جاتے ہیں بڑے مسائل ہیں کہتا ہے نا کہ موڈرن پرابلم ریکوائرز موڈرن سلوشن تو یہ وہی تو یہ وہی موڈرن سلوشن تو یہ آپ کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہے بلکل ٹھیک علاماتہ میں قادی صاحب آپ کی طرف بزرہ فلسفے کے حوالے سے تو گفتگو فرمائے نا کہ در حقیقت قربانی کا بسے ہر ایک ہی اس کے حوالے سے ہم متعدد نشست ہم کر چکے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے وہ الگ زاویے سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو قربانی کے فلسفے کو ایک تو قرآن و حدیث کے روشنی میں پھر ذرا اپنا اس میں بھی آپ انپوٹ دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لعبی کا وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریب عمران بھائی یقیناً قربانی قرب سے نکلا ہے اور ہم جو اللہ کرام میں مال خرچ کریں ہم اللہ کرام میں عبادت کریں ہم اللہ کرام میں عمل کریں ہم اللہ کرام میں جو بھی عمل اللہ کو رازی کرنے کے لیے کیا جائے وہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے بالکل صحیح اللہ نے نعمتوں سے نواز آئے اور اسلام ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے ہم اور جو شخص اس چیز کا صحیح استعمال کرتا ہے تو گویا کہ وہ شخص اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے ہم اور اگر کوئی شخص اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے تو وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے تیری بڑی نعمت دیئے اب قربانی کیونکہ یہ فلسفہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلتا وہ آ رہا ہے اور اس کے اندر صرف تبدیلی یہ آئی ہے پہلے کے دور میں جب قربانی کی جاتی تھی اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ و خیرات کیا جاتا تھا تو آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس صدقہ و خیرات کو کھا لیاتے کرتی تھی اسے انسان نہیں کھا سکتا تھا لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے اور یہ منفرد کرتا ہے کہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ عام شخص عام مسلمان بھی اسے کھا سکتا ہے اب ایک چیز جو سب سے بڑا فلسفہ قربانی کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے عیسار آج ہم قربانی کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں شاید جو جانور ہم نے خریدا ہے وہ جانور صرف ہم نے ہی کھانا ہے ہمیں کسی کو نہیں دینا ہے تو اگر آپ فقہ کی جو قدب موجود ہیں اس میں طریق قاد لکھا ہوا ہے کہ ایک حصہ آپ اپنے لئے رکھیں ایک رشداروں کے لئے اور ایک غریب مسکینوں میں تقسیم کر دیں اجازت تو ہے کہ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن احسن کام یہ احسن کام یہ دیکھیں اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں پھر بھی جائز تو ہے آپ کے لئے وہ گوش حرام نہیں ہو جائے گا لیکن آپ نے وہ انسانیت کا درس جو اسلام آپ کو سکھا رہا ہے اس پر پورا نہ اتر سکے یہاں پر کیجین کو خراد تحسین پیش کی جائے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جو کال کرتا ہے تو وہ صرف گوش کے لئے نہیں کرتا ہے وہ لیلہیت کے لئے کرتا ہے بلکل اسے معلوم ہے کہ مجھے گوش تو گویرے گھر تک نہیں پہنچے گا اسے معلوم ہے کہ اس کی واوا تو نہیں ہوگی کہ بھئی اتنا بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور واوا ہو رہے ہیں تو یہاں پر کیجین میں جب قربانی کی جارہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح معنیوں میں اصحار کر رہا ہے صحیح معنیوں میں قربِ الٰہی چاہتا ہے صحیح معنیوں میں وہ چاہتا ہے کہ میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور یہ فلسفہ کیا ہے قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کو اصحار کرنا ہے اور انسان کو ہر وہ شے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اپنی محبت میں جس کے آپ کو محبت ہو جس سے سب سے ادھا محبت ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے یہ ایک چلی پیکٹس زلویت پڑ جائے تو اپنی سب سے قیمتی شاہ بھی قربان کر دیں گے اور یہاں پر قربانی میں آپ ریاکاری کو بھی قربان کر دیں کہ آج اس پر بھی چھوری پھیر دیں کہ ریاکاری نہیں کرنا ہے غیبت چوگلی الزام تراشی دوکہ دہی ان سب پر چھوریاں پھیر دیں کہ اگر ایک مومن ان چیزوں پر چھوریاں پھیر دے گا قربانی کرے گا نفس کی قربانی نفس تو یہ چاہتا ہے کہ میری بلڈنگ بن جائے میرا بینک بیلس بڑھ جائے میرے پاس ڈبل کار ہیں تو چار ہو جائے چائے کیسے بھی کمال ہو کیونکہ ہم مادہ پرس لوگ ہو چکے ہیں ہمارے ذہن میں صرف مادہ ہی رہتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی گاڑیاں بڑھ جائیں گی ہماری عزت بڑھ جائے گی لیکن یاد رکھئے گا عزت صرف اس کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے حقیقی عزت ہاں تقوی اور پریزگاری کو اختیار کرتا ہے حجد الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عربی کو عجمی پر نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلہ تحاصل نہیں اللہ بتقوی کہ جو متقی اور پریزگار ہیں اللہ کی بار کے میں مقبول ہے اللہ صاحب آپ کی بات سے جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم قربانی کا فلسفہ سمجھ جائیں جبکہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کے فلسفے کو اپنا لیں کوشش کریں کہ جس وجہ سے یہ قربانی کا فریضہ ہم تک پہنچا ہے وہ چیز ہم وہ ہمارے کردار میں ہمارے عمال میں وہ ظاہر تو ہونا شروع ہو جائے سب سے بڑی قربانی یہی ہے نا انسان اپنے نفس کو قربان کر دینا کہ میرا نفس یہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دوں میرا نفس یہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی طرح چوری کر کے غبن کر کے لوگوں کا حق تلفی کر کے مال کا مال ہوں تو اب اس نفس کو قربان کریں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن میں یہ غلط کام نہیں کروں گا میں حرام کاری کی طرف نہیں جاؤں گا تو یاد دیکھیں بھوکا تو خیر مرے گا نہیں اللہ نے رسک دینے والے تو اللہ کی ذات ہے اور وعدہ رکھیا ہوا ہے انسان کو توقل اس طرح رکھنا چاہیے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کی رسول نے اشارت پرمایا کہ پرندہ جب اپنے گھوصلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے یہ توقل ہونا چاہیے اچھا یہ تو دین کے لیے جو کڑنے کا جذبہ ہے یہ تو یہ بھی ایک نعمت خداوندی ہے مجھے امام احمد بن حنبل کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ان کے پاس دو بہنیں تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم گھر پر سلائی اور کڑھائی کا کام کرتے ہیں اور معاملہ یہ آتا ہے کہ ہم اپنے چراغ کی روشنی میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن رات میں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ چراغوں میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو ہم چاند کی روشنی میں وہ کام کر لیتے ہیں لیکن معاملہ یہ درپیش آتا ہے کہ جب ہم چاند کی روشنی میں کام کرتے ہیں تو کام کا میار ویسا نہیں ہوتا جیسا چراغ کی روشنی میں کام کا میار ہوتا تو کیا ہم جب جو چیز ہم بنا رہے ہیں جو کپڑا یا جو کچھ بھی بنا رہے ہیں جب ہم اسے فروخت کریں تو کیا ہم یہ بتا کر فروخت کریں کہ یہ چراغ کی روشنی میں بنایا گیا ہے اور یہ چاند کی روشنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کی قوالیٹی اچھی ہے اس کی قولیٹی نسبتاً اتنی اچھی نہیں ہے تو امام احمد بن حنبل بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹیوں تم کہاں سے تشریف لائی ہو کون ہو تم لوگ کہا کہ ہم بشر حافی کی بہنیں ہیں تو کہا کہ میں وہی کہوں کہ یہ تربیت تو کسی ایسے گھرانے ہی کی ہو سکتی ہے تو یہ جو دین کے لئے کڑنے کا جذبہ ہے یہ سمجھنا کہ ہم اس قدر غور فکر کریں تفکر کریں کہ کون سی چیز ہے جو جس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے کون سی چیز ہے جو ہمیں اسے رضا سکتی ہے علامہ صاحب آپ بھی قربانی کے فلسفے کے حوالے سے انپورٹ دے لیں پھر ہم جی میں بلکل جیسے علامہ صاحب نے ایک بات کی میں آپ کی بات سے علامہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اصل جو مقصد ہے قربانی کا وہ اپنے نفس کو قربان کرنا ہے جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا اللہ رب العزت تو قرآن میں قربانی کس طرح بتاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ تمہارا خون جو تم بہاتے ہو وہ پہنچتا ہے تو مطلب خون بہانہ اور گوشت بھانڈنے سے بھی قربانی نہیں ہے تو قربانی اصل میں کیا ہے اللہ رب العزت نے کہا وہ نیت وہ جو تقویٰ ہے وہ اصل میں مجھ تک پہنچتا ہے وہ مقصود ہے اگر ہم قربانی کو دیکھیں رمضان میں دیکھیں تو مقصد انسانیت سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو قربان کرنا نفس کو قربان کرنا تقویٰ کی اہمیت اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں تقویٰ کو پریارٹی دیکھا ہی نہیں جاتا میں ہمارے ہاں جیسے آپ نے ایک بات کی انفرشنٹلی یہی مسائل ہیں جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم شادی کرو تو جمال بھی دیکھو مال بھی دیکھو لیکن دین پر تقویٰ پر ترجی دو جیسے اس کے میں آپ کو آسان اگزیمپل دوں جیسے آپ نے حضرت بشر حفی کی بہنوں کا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رات کو مدینہ کی گلیوں میں جب گشت کرتے تو ایک مکان سے جب گشت ہو یہ نہیں ہمارے ہاں چاہے اور بھی آپ کو بابتہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ جاسوسی کرتے اور کان لگا کر گھروں کی بات سنتے ایسا نہیں تھا مدینہ کے گھر چھوٹے تھے آواز باہر بھی آتی تھی تو حضرت عمر جب راستے سے گزر رہے تھے تو ایک ماہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی ایسا کرو کہ مجھے دودھ صبح جیسی صویرہ ہوگا مجھے دودھ بھیجنا ہے بیچوں گی سیل کروں گی تم اس میں پانی ملالو کوئی نہیں دیکھ رہا بیٹی کہتی ہے نہیں اممہ پانی نہ ملائیں کب اممہ کہتی ہے بیٹی میں تمہارے لیے تو کہہ رہی ہوں یہ پیسے سے آئیں گے تمہاری شادی کی ذمہ داری سر سے اترے گی تم اس میں پانی ملالو کوئی نہیں دیکھ رہا جب تیسری ماہ نے ماہ نے اسرار کیا تو بچی کہتی ہے اممہ جان کوئی نہیں دیکھ رہا پر میرا رب تو دیکھ رہا ہے اب یہ بات حضرت عمر نے سنی تھی کہ حضرت عمر گھر گئے اور اپنی بیگم کے پاس اور بیگم کو کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بہو کا انتخاب کیا ہے اپنے گھر میں ایک ایسی بچی لانی ہے کہا اس میں کیسا وصف ہے کیا ہے آپ نے اس کے اندر کیا دیکھا کہا کہ اس کے اندر میں نے ایسا تقوی دیکھا ہے اور پھر اپنے بیٹے کی شادی اس خاتون سے کروائی اب دیکھیں نسل پھر کیسے پروان کرتی ہے عمر بن عبدالعزیز انہی کے بیٹے تھے جب ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز چراغ سے مجھے یاد آیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز چراغ کے روشنی کے اندر ملکی جو صورتحال ہے اس کے ایکسپینسز کچھ لکھ رہے ہوں گے معاملات اتنے میں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے تم ہمیشہ حکومتی معاملات کو لکھتے رہتے ہو یہ گھر کا خرچہ ہے ذرا اس کو بھی دیکھو جیسی بیگم نے گھر کے خرچے کی پرچی سامنے کی تو انہوں نے چراغ کی روشنی بجا دی بیگم ناراض ہوئی کہا کہ میں نے تمہیں گھر کے اخراجات بتا رہی ہوں اور تم نے جو چراغ ہے اس کی روشنی ختم کر دی اور بجا دی کہا کہ اصل میں یہ جو چراغ کی روشنی ہے یہ صرف ملکی صورتحال کے لیے ریاستی معاملات کے لیے استعمال کر سکتا ہوں یہ میرا اپنا پرسنل کام ہے اس کے لیے چراغ کی روشنی نہیں استعمال ہوگی تو یہ جو تقوی ہے یہ اصل میں نسلوں میں ٹرائول کرتا ہے آج ہم دیکھیں اگر ہم زندگی کے کوئی بھی معاملات کرو اگر ہم دوستی بھی کریں اگر ہم اب رشتہ داری بھی کریں دیکھیں کہ ہمارا مقصود کیا ہو تقوی ہو پریزگاری ہو جب یہ فلسفہ اس عید میں فلسفہ میں آپ کو مختصر سے بتا دوں اس عید کا فلسفہ یہ ہے کہ اس بار جانور بھی اچھا لیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں خوبصورت جانور لیں پیچھتی بار تین من کا لیتے تھے اللہ آپ کو چار من پانچ من چھ من کا لیں لیکن اس بار اپنے تقویے کو بھی ایک من بڑھا کر لیں اس بار اپنی للہیت کو بھی دو تین من بڑھا کر لیں اس بار اپنے تعلقات میں بھی قربانی لے کر آئیں تب آپ عید کے فلسفے کو پہنچیں اور وہ جس طرح اپنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کی اور جب حکمران ایسے ہونا تو پھر ریاست میں برکتیں بھی کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو انگور ہے وہ بھی ناشپاتی کے حجم کا ہوا کرتا تھا اسلامی سلطنت میں کوئی زکاة لینے والا موجود نہیں تھا وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم کے بعد پھر بھی بج گیا تو وہ مشہور واقعہ کہ جاؤ پہاڑوں پر اس کے دانے ڈال دو کہ اسلامی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے تو جب تقویٰ ایسا ہو اور چیزیں ایسی ہوں تو پھر ریاست میں برکت حکمران کی نیتوں کا اثر تو بلکل ہوتا ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ادنان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے ادنان بھائی آپ سے ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے پھر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے ہم مدینے سے اللہ کیوں ہوا گئے قلب خیرہ کی تسکر وہی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں ہوا گئے قلب خیرہ کی تسکر وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی اللہ علیہ اللہ بہا کا درو دو سلام اللہ علیہ اللہ بہا کا سجود و قیام اللہ علیہ اللہ بہا کا وہ کیف دوام وہ صلات سوکوں آفری رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لازت میری جس جگہ سجدہ ریزی کی لازت میری جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت میری جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت میری جس جگہ نور رہتا ہے شام و سہر وہ فلک رہ گیا وہ زہ میں رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بے حزاد آتے نہ ہم لوٹ کر اور بوری ہوئی ہر تمنہ مگر یہ تمنہ قلب خزی رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی سما باندیا اپنے ادنات بھئی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت امدہ آپ کی جانب آؤں گا مختی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ وہ منڈی جو ہے وہ اگر وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے تو اس کو جواز نہ بنائیں ہیلا نہ بنائیں یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں عمومی طور پر کہ جب بھی کوئی بھی تحوار اس طرح کا آتا ہے جس میں اخراجات کا ماملہ ہوتا ہے تو وہ بڑے دانشور لوگ اس حوالے سے بات کرنے لگ پڑتے ہیں نام نہار دانشوری میں کہہ سکوں گا کہ کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی اس کے بجائے کسی غریب کے گھر پر راشن دے دو کسی لڑکی کی شادی کرا دو یہ سارا معاملہ ہے اس تمام سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے عمران بھائی ایک حدیث سے مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعط دی مال کے اندر اس کے پاس وسعط ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عید گاؤں میں نہ آئے وہ ہمارے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں ہماری گاؤں میں نہ آئے یہاں پر کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ قربانی کرنا کیوں ضروری ہے قربانی کی جگہ کسی غریب کو پیسے دے دیے جائے کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو یہاں پر ایک بات ارس کرتا چلوں کہ KGN نے لوگوں کی مدد کی اور کر بھی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی بھی کر رہا ہے تو صرف آپ کہتے ہیں کہ ایک پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے تو دوسرا پہلو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا جائے آخری بات وہ یہ ہے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو ایک ہی لمحے میں آپ کو رب تعالیٰ کا قرب اتا کر دیتا ہے حدیث بارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب جانور زبا کیا جاتا ہے تو جانور کا خون زمین پر آنے میں چند لمحے لگتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس سے اور پہلے آ جاتی ہے اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں جیسے ہی وہ زمین پر قطرہ گرنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے اللہم صاحب ایک لفظ میں جواب دیجئے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا تو جب اللہ کی بندگی ہے ہمارا معبود کون ہے ہمارا معبود اللہ ہے اللہ ہی ہمیں حکم دے رہا ہے یہ قربانی کرو تو ہمیں اپنی دانشوری یہاں پہ کوئی استعمال کرنے کی صدود باقی رہ جاتی ہے دیکھیں اکل کے سارے گھوڑے وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں جہاں اللہ اور جب حکم آ گیا بس بات ہی ختم ہو گئی دیکھیں ایمان کی تعریف علامہ نے کیا لکھی اقرار باللسانی و تذذیق بالقل زبان سے اقرار بھی کرنا اور دل سے اس کی تذذیق بھی کرنا اگر آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل سے اس کی تذذیق نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ آپ نے ایمان کامل کی طرف نہیں آئے اور اگر آپ جو ہیں عمل کے ذریعے کیونکہ دیکھیں قرآن مجید فرکانی ہمیں سور اثر بہت لوگ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں بے شک انسان خسارے میں بچ سارے خسارے میں تو پھر کون ہدایت دیافتہ ہے کون فائدہ مند ہے تو جو ایمان لے کر آئے اور پھر عمل صالح کیا صرف زبان کے مسلمان نہیں ہونا ہے کردار کے مسلمان گفتار کا تو غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا نشیات ہماری جاری ہیں اور ٹیلیون نمبرز بھی سکرین پر موجود ہیں آپ چاہیں تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمائندے 24-7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں متعدد لوگ ویسے ہی حصہ لے لیتے ہیں اپنی رخوم ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور جو پروسس ہے اسے پورا کرتے ہیں کچھ لوگ کال کر کے بھی کرتے ہیں چونکہ علماء کرام در ویسے تشریف رکھتے ہیں ان سے سوال بھی پوچھوں گا کہ وہ قرآن کی قائد کا مفہوم بھی ہے کہ اگر تم چھپا کر دو یہ تب بھی اچھا ہے اگر تم بتا کر دو اور اس نیت سے بتا کر دو کہ دوسروں کو تحریک ملے ترغیب ملے یہ تب بھی اچھا ہے اس سوالے سے آپ سے پوچھوں گا ابھی تو ہمارے کالرز بہت سے ہمیں کالز بھی کرتے ہیں بہت سے کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیکھ فضانہ عزیز صاحبہ بھی میں دیکھ پا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کال کی اور ایک حصہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کے لیے لیا ہے حصہ سے مزید لوگ بھی ہیں وہ وقتاً فوقاً آنس بھی کرتے رہیں گے آپ چاہیں تو ان ٹیل فون نمبر پر کال کر سکتے ہیں دنیا بھر میں آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنی رقوم آن لائن ٹرانسفر کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں آپ بینکرز چیک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں مختلف کارڈز ویزا ڈیبٹ کارڈ ماسٹر کارڈ وغیرہ ایکسپٹیبل ہیں آپ اس کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں اور چاہے تو ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں ہمارے آفیسز میں تشریف بھی لاسکتے ہیں اور ان سے بالمشافعہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں مفتی صاحب آپ سے یہ مختصر پوچھ لیتا ہوں پھر بریک کے جانب بھی ہمیں جانا ہے کہ جو میں نے قرآن کے آیت کا مقفوم اس سے زیادہ تفصیل سے اور بہتر انداز میں جی میں بس اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دوں جیسے نیکی ایک سری بھی ہوتی ایک جہاری بھی ہوتی ہے اسی حوالے سے کہ آپ چھپا کر دیں وہ بھی اللہ کے لیے دے رہے ہیں اگر نیت سب کے سامنے دیں وہ بھی اللہ کے لیے ہو نیت کا دار و مدار جیسے ہم نے کہا اگر آپ اس طرح دے رہے ہیں تو ایک ترغیب ہوگی موٹیویشن ہوگی باقی احباب کے لیے اس کی سب سے بڑی مثال ہے غزوہ تبوک کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو کہا اور تمام نے مل کر جیسے حضرت عمر لے کر آتے ہیں میں ہمیشہ اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر جب مال لے کر آئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر یہ بتاؤ کہ کتنا مال لائے ہو فرماتے ہیں یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں اب دیکھیں موٹیویشن ہی تھی نا کہ کھڑے ہو گئے اور دیکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں حضرت عبوکر کتنا لاتے ہیں اتنے میں حضرت عبوکر تشریف لاتے ہیں ایسا ہی جو نیکیوں میں جو جسے کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے پرنے کے جذبہ یہ واقعہ بھی ناظرین کے لئے بڑے بڑے حمیت کے حامل ہو میں چاہوں گا کہ اسے تھوڑے تفسیل کے ساتھ آپ بتائیے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تفسیل سے واقعہ سنیں گے ہمارے سوات رہیے گا